سبھا چناؤں کے لئے اب کانگریس نیتا راہل گانڈی نے بھی اپنا چناؤ پچار ابھیان تیج کر دیا ہے ایسے میں اب تین اکٹوبر کو راہل گانڈی کی ویجے سنکل پیاترہ بڑھخل ویدھان سبھا میں ہونے جا رہی ہے اور راہل گانڈی بڑھخل سے کانگریس امید بار ویجے پتاب کے سمرتن میں ویجے سنکل پیاترہ کریں گے ویجے سنکل پیاترہ کو لے کر کے تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں کانگریس کی پروکٹر سپریہ شرنیت نے راہل گانڈی کی ویجے سنکل پیاترہ کی جانکاری تھی انہوں نے بتایا کہ تین اکٹوبر کو فرید آباد کی لوگ سبھا میں راہل گانڈی ویجے سنکل پیاترہ کے مادلے سے لوگوں سے روپ روح ہوں گے اور راہل گانڈی کے غلط نیتیوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ویجے سنکل پیاترہ فرید آباد میں چھے کی چھے ویدان سبھا شیطروں میں کی جائے گی اور اس میں راہل گانڈی لوگوں سے سبھات کریں گے اس دوران سبھی پتیاشی اپنی اپنی ویدان سبھا میں راہل گانڈی کے ساتھ موجود رہیں فرید آباد میں ہمارے بڑے سرشکت نیتا ہیں فرید آباد میں چاہے مہند پرطاب جی ہوں یا ویجے پرطاب جی ہوں ہمیشہ تطپر جنتا کی سیوہ میں رہتے ہیں ویجے پرطاب جی لگا تار جنتا کی باتیں سنتے ہیں ان کے پریوار کا ایک تحاص ہے یہاں سے چنے جانے کا لوگوں کے بیچ میں رہنے کا لوگوں کی سمسیاں کا سمادھان کرنے کا ہماری بھارت جڑو یاترہ کے دوران بھی میں نے دیکھا کہ وہ کتنے پرکھر طریقے سے کتنے آگے بڑھ کر انہوں نے یاترہ کو بھی سفل بنایا تھا میرا اپنا ماننا ہے کہ اس بار ویجے پرطاب جی کو جنتا ضرور جتائے گی دیکھئے چناؤ جب آتا ہے تو چالیس امیدوار پرتیاشی ہوتے ہیں لیکن ٹکٹ ایک ہی کو ملتا ہے جب ہارنے والی بی جے پی جیسی پارٹیاں ہوتی ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں ہمارے ہاں سب مل کر چناؤ لڑ رہے ہیں بی جے پی کو تو اپنی دو بار کی ویدھائیق کا اور منتری کا ٹکٹ کیوں کاتنا پڑا یہاں سے اور ایک ایسے بیکتی کو لاکر آپ کے سامنے کھڑا کیا ہے جو فریدہ باد مگر نگم میں جس کا سب سے آگے نام ہے گھوٹالوں میں ایسا کیوں ہے